نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة النساء آیت نمبر 34 اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں شہر اور بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے شہر کے لیے سلسلے میں کیا ہدایات فرمائی ہے اور بیوی کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے الرجال مرد قوامون قوام کی جمع اسم مبالغہ قوام کا سلح جب علا آ جائے تو مانا ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا ضرورتوں کا خیال رکھنا نگہ داشت کرنا قوام قیام قیم فعال کے وزم پر قوام قائم رکھنے والا انتظام کرنے والا ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں عربی میں قوام کا معنی محافظ منتظم مدبر متکفل منجمنٹ کرنے والا کے معنوں میں آتے نہ کہ حاکم کے معنوں حاکم بھی چونکہ انتظام کرتا ہے ایک مملکت کا تو اس لیے اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے حاکم کر دیا گیا جبکہ لفظی ترجمہ حاکم نہیں ہے منتظم ہے قائم رکھنے والا منٹین کرنے والا منجمنٹ کرنے والا یعنی ایک خاندان کی تو قامہ علا جو ہے وہ حاکمیت سے زیادہ ذمہ داری کے احساس کا حامل ہے حفاظت پروٹیکشن کیر اور تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانے والا اس معنی کا جو ابھی میں نے کیا ہے آپ کے سامنے اسے ذہن میں رکھ کر ایک شاہر کے رول کو اسلام نے جس طرح ڈیٹرمن کیا ہے اسے محسوس کیجئے مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ان کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لئے اتنی سہولتیں فراہم کی اتنے حقوق دیئے لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی پورا تو بن نہیں سکتی نا کیونکہ عورت جو ہے لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسہ یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ انڈیپنڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب خدا کا خوف نہ ہو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا ہماری پکڑ ہوگی تو جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ وہ یتیم بچے ہوں یا وہ کوئی اور انصر ہو ایک گھر کی کنگنم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی اپنی اہل و ایال کی ضروریات پوری کرو ارجال قوامون علی النساء مرد قوام ہے عورتوں پر یہ آیت عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی اس لیے بہت ناراض ہوتی وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑتی ہیں یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگنم ہے اس کنگنم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے قوام کہہ کر ذمہ دار بنایا گیا اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے احشہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ دو کام ڈال دیے جائیں کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے نہیں جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو دراصل اس پر ذمہ داری ڈالی اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ایک عوام بنا دیا جاتا تاکہ ایکویلٹی ہو جاتی تو کسی بھی چیز میں اگر دو لوگ ایکویل رسپونسبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا ہر شخص ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی یہ ایک دوسرے پر قوام ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا پھر انصاف تھا انصاف تو ہو جاتا لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا حقیقت پر انصاف نہیں ہے لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے عورتیں خوش ہو جاتی ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا مرد جیسی ذمہ داری دی گئی مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا اب ہم خوش ہیں اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ گھر کی ایک انگم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا کسی ملک میں اگر دو لوگوں کو وزیر مار ہو رہے تھے معلوم نہیں تھا کہ اب کس طرف بات پلٹتی ہے تو کیا حال تھا جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے ان چند لمحوں میں کس قدر فساد اور خون ریزی کا خطرہ تھا اگر کسی بس کے اندر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرز کو ایک کشتی کے دو ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو سب کو ڈبو دیں ایک سکول کے اندر بیق وقت دو ہیڈ میسٹریس ایک آفیس کو سنبھالیں ایک ہی سیٹ پر دو کو بیٹھنا ہو تو میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا کہ دو لوگ ایک کرسی پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک کو کی اس کے ماتحت کام کرتے لیکن ہم کسی اور ادارے میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے کہ ایسا کیوں کیا گیا حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا کیا وجہ ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کس چیز میں ہے صرف مرد ہونے میں نہیں بلکہ یہاں مراد ہے عقلی اور جسمانی قوت جو انتظام کے لئے درکار ہے ضروری ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جسے کسی چیز کا انتظام چلانا ہو اس پر تمام لوگوں سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے اور اگر خود وہ ایک کمزور شخص ہو تو کیا ہوگا نہ وہ صحیح انتظام کرے گا اور جن کی ذمہ داری اس نہ لی سب کو ہلاکت میں ڈالے گا اگر ایک اناڑی شخص ڈرائیور بن جائے تو نتیجہ کیا ہوگا سب ایکسیڈنٹ میں نقصان اٹھائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کموام بنایا کہ وہ جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں سٹیبل ہے ہر عورت پر اگر وہ پریگننٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے فزیکلی بھی ایموشنلی بھی انفٹ فیل کرتی ہے اور اگر پریگننسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی وہنن علا وہن مشکل پر مشکل اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشہول ہے اب اسے کہا جائے نہیں تم گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے تو یہ اس پر ایک ظلم ہے فرمایا کہ مردوں پر ایسی کوئی قیفیت نہیں گزرتی وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں دوسری بجا وَبِمَا انفقُوا من اموالِهِم چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرش کرتے ہیں یعنی مرد مال کماتا ہے اور گھر پر خرش کرتا ہے یہ اس کی سیکریفائس ہے اس وجہ سے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا جس کا پیسہ ہے جسے آپ ایک بزنس کرتے ہیں ایک کمپنی کھولتے ہیں انویسٹ آپ خود کر رہے ہیں بڑا حصہ آپ کا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے شیئر لے لیے تو آپ ان کو تو اس کا مینجر نہیں بناتے آپ خود بنتے ہیں کیونکہ کمپنی آپ کی ہے بڑا حصہ انویسٹمنٹ کا آپ کا ہے تو جو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو مر چکے مال کما کے لارہا ہے تو گھر کی بھلائی اور فلا اور بہتری میں جو اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا جو اللہ کا بنایا ہوا تھا اس کو جتنا بھی پلٹ نے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہ پہ لائی گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں اس کی اہل ہے یا نہیں اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں اس لیے وہ ہر سیٹ پہ بیٹے جہاں مرد ہے تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا اور اب دنیا پلٹ رہی ہے بیک ٹو بی سکس کا نعرہ لگا رہی ہے خواہ اسے نہیں بھی تسلیم کیا جا رہا مثلا یہ روز نامہ نوائے وقت ہے بارہ جون نائنٹی ایٹ کا اس میں دیا گیا اس تنظیم میں یعنی ایک تنظیم نے یہ سب کیا ہے صدر کلنٹن اور سیننٹ کے نمائندگان سمیت ڈیڑھ کروڑ افراد اس میں شامل ہیں یعنی جس تنظیم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو قوام مانا جائے اور عورت کو وفاشار اور وفادار ہونا چاہئے انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کے مطابق یہ کہا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے جو شادی اور دیگر خونی رشتوں سے تشکیل پاتا ہے ترمیم میں طلاق ہم جنس پرستی اس قاتے حمل کی بھی مخالفت کی گئی اس کے مطابق ایک خاندان کو اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح کرائسٹ کو چرچ سے جبکہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اس طرح قبول کرنی چاہیے جس طرح کے چرچ کرائسٹ کے سر جھکا دیتا ہے مزید پران بیوی کو گوڈ کی طرف سے اپنے خون کا احترام کرنے گھریلو معاملات میں معاملت اور آئندہ نسل کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اب یہ اس تنظیم کی طرف سے بات ہو رہی ہے یعنی جس کے ڈیڑھ کروڑ افراد ممبر ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں یعنی ایک بڑی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے اس کا گھر ہے اور گھر کا قوام مرد ہے امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابر رہی ہے جس کو تحریک نسوہ ثانی یعنی وومنز مومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسوہ ہی کی وسط ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسوہ ایک غیر حقیقی تحریک تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ایک مبسر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے امریکی مہنامہ سپین جولائی ایٹی نائن میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں کام کرنے والی عورتوں کی دو تہائی تعداد تیرہ ہزار ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لئے ناکافی ہے حمل بچوں کی نگے داش اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے واضح رہے کہ امریکہ میں پچیس سے پینتالیس سال کی درمیان کی عورتوں کی ستر فیصد تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے یعنی سیونٹی پرسنٹ عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں اور جیسا کہ آپ جانتے کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی یہ بڑائی صرف ہمی کو حاصل تحریک نصوہ اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تحریک نصوہ دوم کی خاتون لیڈر تار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستے ہی ہمارے عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا اب اس کے لیے قوام کون ہو سٹیٹ مغربی عورت نے برابری کا حق مانگا تھا وہ مل گیا اب اسے پتا چلا کہ برابری کا حق کافی نہیں مزید سپورٹ چاہیے وہ گھرے لو قوام کو اپنا قوام بنانے پر راضی نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو قوام بنانا پڑا اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں تجربے کے بعد ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے کہ تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر تھا میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی 33 years کی عمر میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کو سنبھال لے میں مجموعی طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ میرے لئے معاشی مسائل پیدا ہو گئے میں نے دوبارہ باہر کا کام شروع کر دیا میں اپنے بچے کے لئے شام کا وقت اور چھٹی کا دن دیتی مگر وہ نا کافی تھا اس کے لئے میں نے بچوں کی کیر کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر مہینے بعد اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑنا پڑا میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر پہ رہنے لگی بچے کی دیکھ بھال کر سکوں دو سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے دوبارہ ایک ملازمت کی اور دونوں بچوں کو گھرے لو قسم تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈالا مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اتمنان نہ ہوا آخر میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی یعنی بیبی سیٹر کو گھر پہ رکھا میں نے پایا کہ آپ کتنا ہی قائدہ قانون بنائیں کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو جو کسی قدر پرمزا ہو ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی کرییٹیوٹی کو بڑھا سکے تفریق کے لیے باہر لے جائے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے میٹھی نین سلائے آہستہ آہستہ اور تکلیف دے طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے یعنی میں خود یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذہب نے جو تقسیم کی کہ مین دے بریڈ ارنر اور وومن دے کیریکٹر بلڈر یہی اصل تقسیم ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی لیکن جب سے عورت نے یہ سمجھا کہ اس کی عزت صرف باہر نکلنے میں ہے وہ ایک دوری مسئیبت کا شکار ہوئی ایک اور سروے ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتوں نے جو کام کی ان کا نتیجہ کیا نکلا دوسری آل بھی جنگ سیکنڈ ورڈ وار نائنٹین فورٹی وان چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو یعنی بچانے کا نعرہ دیا اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے ان میں آٹھ لاکھ عورتیں بھی تھی یعنی سیکنڈ ورڈ وار میں آٹھ لاکھ رشیان ومن بھی فوج میں شامل ہوئی جن کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی تو یہ ایک کتاب چھپی ہے اس میں اس جنگ سے متعلق ایک خاتون مسننف نے چار سالہ تحقیق کے دوران ایک سو شہروں کا سفر کیا اور دو سو ان عورتوں کا انٹرویو کیا جو جنگ میں شریک ہوئی اور جو تحقیقات سامنے آئیں وہ کیا تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی کیونکہ وہاں شریک کھو کر انہیں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے چاہا کہ اب وہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کے قابل ہو جائیں یعنی وہاں جا کر وہ ملک کا دفاع تو کیا کرنا تھا اپنے دفاع بھی نہ کر سکیں کتاب کی مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ عورت سے ملی جن کا نام ویرہ مونہ دیوڈا تھا انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پر مردوں سے مختلف تھا مردوں کا فیصلہ کسی تجربہ کے بارے میں زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتا جبکہ عورتیں جذباتی انداز میں سوچتی پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں اور خیال سائنسی اعتبار سے عورت کی فطرت کو جو سمجھنے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عورت کسی بھی مقام پر اپنے جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی وہ ہر موقع پر ایموشنل ہو کر سوچتی ہے کوئی بھی شعبہ ہو خواہ گھر کا ہو خواہ باہر سال پہلے میں ایک کانفرنس میں شریک تھی خواتین کے حقوق کے نام پر ہوئی تھی اور اس میں خاتون نے ہی مقالہ پڑھا تھا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں کماتی ہیں تو پھر اسلام کا یہ حکم بدل دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی مرد قوام رہے جہاں عورت کمائے وہاں قوام بھی عورت کو مانا جائے تو یہ ایسی سگیشن ہم میں سے بہت سے لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے اور اگر وہ مرد موجود نہیں تو صرف عورت کا قوام کہلانا اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے اور پھر صرف ایک وجہ نہیں کہ وہ کماتی ہے اس لئے قوام مان لیا جائے یہ جو بات کی گئی بما فضل اللہ بادہم ملا باز یہ بہت اہم ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور یہ کہنے کی بجائے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے یہ کہا گیا ایک کو دوسرے پر اور یہ زیادہ جامع انداز بیان ہے کیوں اس لئے کہ اگر یہ کہا جاتا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ ایک سپیسیفک بات ہو جاتی یہاں اگرچہ اشارہ مرد کی جسمانی قوت کی طرف ہے صحت میں عقلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے اور ایک معنی ہوئی بات ہے تاریخ اس بات پر گوا ہے تجربہ اس بات پر گوا ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے بڑے بڑے خطرناک کام کیے بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضہ کیا اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی لیکن اسے جینرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس لیے کہ بسا اوقات ایکسیفشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو مرد بیمار ہو یا ویسے ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے عورت کو پروٹیکشن دینا اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو ان دونوں کی اس قیفیت میں بلکل فرق ہوگا کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا دو مختلف معنی رکھتا ہے جب بھی قابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہیں اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے سرو نازق بننے کی ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی وہ ڈیلی کیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے کاسمیٹکس پہ کیوں کیا ضرورت ہے یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے عورت بننے ہی کی ہے اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس اچھا رہن سہن زیور کپڑا کاسمیٹکس انہی کی گرد اس کی زندگی گھومتی ہے بے شمار بوٹیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے عورتوں ہی کی ہے دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے اصل میں وہ کس طرف مائل ہے کس طرف راغب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چھوٹ لگ گئی وہ چھوٹے بچے تھے رو رہے تھے تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے نہ معاشرے کے حق میں اچھا اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے ایک پرسکون گھرے لگ زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے وہ ایک مرد نمہ عورت میں نہیں ہو سکتی اس میں آتا ہے تو شمس کیا تھا باپ اور قمر کیا ما یعنی ایک خواب کی تعبیر کیا تھی سورج سے مراد کون تھا باپ اور چان سے مراد دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں تھنڈک ہے ایک دن کی روشنی پیدا کرتی تو دوسری رات کا اندھیرہ دور کرتی اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیح دی گئی سورج سے کبھی نہیں دی گئی اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے اور بٹ الگ ہے چاند کا الگ ہے اگر دونوں کا ایک سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دی جائیں گے ایک ہو جائیں گے تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا اس کی کوشش ہو رہی ہیں باقاعدہ آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں کیوں اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے یہ صرف ہم کیوں کرے یہ ریاکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت عورت بھی بنے اور مرد بھی پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ عورت کرے تو مرد بھی کرے مرد کو بھی اس قابل بنائے جائے اور بقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہی بقاعدہ اس پر کوشش ہو رہی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت عورت کیوں نہیں بنتی آخر اس میں کیا کبھاہت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے تین گناہ زیادہ وزیلت دے دی گئی وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوس کرنا چاہتی اتنی بڑی عزت اور عونر کہ اس کے قدموں تلے جنت اس کے پاؤں تلے جنت ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لئے کوئی عیب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں نہیں ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ رب میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اس نے مجھے جو بنا دیا میں اس ہی پر راضی ہوں جو شکل و صورت دے دی جو ماحول دے دیا جو صلاحیت دی جو کام مجھ سے لیے جو کچھ میں اس پر راضی ہوں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں ضروریات پوری کرنے والا آپ کا خادم کہ قوم کا سردار ہوتا ان کا خادم بھی ہوتا اتنا کچھ کر کے لانے والا بچارہ خادم ہی ہے لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی اور شیطان یہی سے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے کہا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا ساخت بدل دوں گا ان کی سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو اور خاص طرح پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے اگر ہم ہوں کیوں ہوں اس لیے میرے رب نے مجھے ایسے بنایا کیوں ایسے بنایا اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں اپنی عقل سے اپنی ہر چیز سے اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں بڑا سمجھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اس کے آگے سری تسلیم خم کر دوں اس کی بات مان جاؤں اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لئے فیصلہ کیا اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجئے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے ان نساء قوامات ولل رجال بدلیے اس کو صرف لفظ نہیں بدلیے گھر میں بھی بدلیے مرد کو بٹھائیے گھر بچوں کی دیکھ بھال کرے اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لاکہ کلائیے تو یہ انصاف ہوتا نہیں ہماری عزت ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے اللہ تعالیٰ کا بنائی اور ایک شخص کو ہماری کیر نگہداشت حفاظت کرنے کے لئے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا جیسے کہ صورت البقرم ہے فلر رجال علیہ ندرجہ تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام آثورٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے آثورٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا انتظام کیسے ہو سکتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں کوئی اختیار نہیں کوئی انیشیٹیو لینے کا کوئی ڈیسین لینے کا کوئی کام کرنے کا تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے کام کر نہیں سکتا تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لئے ایک درجہ رکھا گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کے پاس آثارٹی بھی ہو اور پھر دوسری بڑی بات یہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے وہ لاکہ مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ نہیں پھر گھر کی خوش حالی کا انصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے فَسَّالِحَات پس نیک عورتیں پہلے مرد کا رول بتایا گیا اس کی ذمہ داری بتائی گئی دوسری طرف عورت کا رول بتایا گیا فَسَّالِحَات پس نیک عورتیں صالح عورتیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانطات اطاعت گزار ہیں بات مانتی ہیں قنوط کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آجزی اور ایک دوام آجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو مقصد ہو کوئی نیک عورتیں شوہروں کی تابدار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے یعنی بیوی کا حال ہلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شہر کو خوش کرے نہ کے گھر میں مہلی کو چیلی اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شہر کی خیرخوا اور وفادار رہے بہترین وضاحت کرتی نمبر ایک اطاعت اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے اور نمبر دو اگر وہ بیوی کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہہ کھانا لا دو تو مانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمرج یونیورسٹری سے انہوں نے لا میں ایمفل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ میں نے بتائیے کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر کانون پڑھ کے کانون ی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ میرا سر چکرا گیا یہ بات بہت ڈھکی چپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاؤز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جا اور شوہر کو صرف یہ انڈسٹیننگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم جس سے مختلف ہے یا عورت اس کو اپنے لئے ایک مصیوت اور بوج سمجھتی ہے تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے مجھے اس سے جزا چاہیے صرف اپنی مرضی نہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی تینشنز میں گرفتار ہے لہٰذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے جہرے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازم باہر جائے گی وہ کہیں اور دیکھے گا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر نارواز زیادتی کرتا ہے اور بلکل بے رہم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قوم لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو بہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ بہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ نا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈرٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشکت دی نا کتنی مشکت ہوتی گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ائر کنڈیشن آفیس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بہت سے مرد سڑکوں سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لئے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو رازی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلح آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہے کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں اگدام مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتے سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جنون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رہم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لئے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہے کہ آپ نے فرمایا اگر عورت کا خاند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز ورہ زندگی کے کاموں میں اطاعت بمانا کوپریشن ہے توعن کا مطلب خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کی نافر مانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بسا وقت ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور بعض وقت شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا جو شوہر کو پسند نہیں کیا کریں شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا یہاں شوہر کی ہم ہنڈر پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں لہذا چاہے اللہ تعالیٰ مبنی ہیں فسالحات کان تات پر عمل کریں ان کے گھرے لو زندگی کے ففٹی پرسنٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلہ یہی سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا